پاکستان کی صدتر وی سالگیرہ بنانے کے لیے آرٹ کاؤنسل میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے ماہر مصور نے بھی حصور پاکستان کے لیے کی گئی انتک محنتوں کو فنپاروں میں ڈال دیا مزید تفصیلہ جانے گی اپنے نمائندے جو وہیں موجود ہیں سمیر انتر سے اب بیٹھ کیشئے گا آج بکل دیکھیں ملک برکی طرح فیصلہ باد میں بھی چودہ اگست ہے اس کی ستتر وی سالگیرہ انتہائی جو سو جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس وقت کا فیصلہ باد آرٹ کاؤنسل میں موجود ہو جہاں پہ ہاتھوں کی کمال مہارے سے فنپارے بنائے گیا اور دیگر تاریخی امارتیں بھی بنائے گی ہیں ننے ننے بچے جو ہیں وہ چودہ اگست کو انجوائے کرنے اور ان تاریخی امارتوں کو ہاتھوں کی بنائے ہوئی کمال مہارے سے دیکھنے کے لیے وہ آرٹس گیلری میں پہنچے ہیں ہمارے سے یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں بچے بتائیے گا آج ستتر وی سالگیرہ پاکستان کی کیسے دیکھ رہے ہیں اور والدین کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں ہاں جی بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر تصویروں میں لوگوں کی پاکستان سے محبت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بہت مزید آتے ہیں آپ کیا گیتی ہیں ستتر وی سالگیرہ کے اوپر پاکستان کی کیسے سمجھتی ہیں مجھے بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ایسے ہی قائم رکھے آمین مجھے ہم بہت مزایاں میں اپنے پاپا کے ساتھ آئی ہوں میں ہر سال آتی ہوں پاپا ہر سال ہمیں لے کر جاتے ہیں ہم لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں مجھے بھی اپنے وطن سے بہت خوبی بچے ہیں یہاں پر ننے ننے بچے جو ہیں وہ اپنے مطلب طریقوں سے پاکستان سے مخبت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فاشلاباز دی آرٹس کانسل میں موجود ہو جہاں پہ چھوٹے چھوٹے اور ننے بچے جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ دی آرٹس کانسل کا جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہاتھوں کی بنائی گئی کمال پینٹنگز کا جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں اور تاریخی امارتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کس طرح پاکستان خاصل ہوگا اس کو بھی اس کی بھی یاد آزا کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے آپ کو اپڈیٹ کریں ملک بڑھ کی طرح چنی اوٹ میں بھی جشنی ازادی کی خوشیاں انتہائی جوشو جذبیزیزات منائش آ رہی ہیں جشنی ازادی کی مرکزی تقریب مینسپل کمیٹی کے سبززار میں منقد کی گئی ہے تو سیرا جانے کے چنی اوٹ سے اپنے نمائندے ساجد منیر کالرو سے ملک بڑھ کی طرح چنی اوٹ میں بھی جشنی ازادی انتہائی جوشو فروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے چنی اوٹ میں سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ ٹی ایم حال میں منقید ہوئی ہے یہاں پر جو چنی اوٹ کے تمام سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے شرکت کی ہے خاص بہر پر بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی جو ہے وہ آج اس تقریب میں شریف ہوئی ہے میرے ساتھ ایک بڑھ چودہ سالہ علی سین مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بیٹا آج چودہ انگرستہ ہے آپ کو کتنی آپ کی خوش محسوس کر رہے ہیں آج چودہ انگرستہ دن میں مجھے اس دن بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ازاد ریاست کے اندر سانس لے رہا ہوں میں جب بھی سانس لیتا ہوں ازاد ریاست میں ازاد کی محسوس کرتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ازاد قوم کا ایک ازاد افراد ہوں مجھے اپنے کام کرنے پر آزادی ہے میں بند ریاست میں نیک آئے پر مجھے اس بات کی بڑی زیادہ خوشی ہے کہ اب میں پاکستان کا ایک تیسہ ہوں ہم نے بات سنی ہے ان کا یہ کہنا کہ میرے لیے آج بڑی خوشی ہے کہ میں نے ایک آزاد ملک کے اندر دعا ہے وہ سانس لیا اور آج کی تقریب میں شرکت کر کے انتہائی بچے ہمیں خوش دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح دسٹرچنیوٹ کے اندر مختلف جگہوں پر جو ہے ازادی کی تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جا رہی ہے اور یہاں سے ملک بڑھ کی طرح بہانا میں بھی جس نے ازادی میری جوش جزبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے آج میسپل کمیٹی آفیس میں پر جم کشائی کی تقریبوں کا بھی انقاط ہوا ہے تفصیلہ جانے کے وہی موجود اپنے نمائندے پرویز اکبال چدر سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بلک بڑھ کی طرح بہانا میں بھی جس نے ازادی کیوش جزبے کے ساتھ منائی جا رہا ہے نیو سپل کمیٹی میں پر جم کشائی بھی کی جئی ہے جس میں خصوصی شرطہ این پی اچھوڑی ساتھر خانچر دل سویسٹین کمیشنر سارک محمود واندہ دی ایس پیسر جہاں گوسرہ انتیلا شہر یہاں اور رکار کمانکر کسی تقریبات شریک ہوئی ہے سویسٹین کمیشنر ساتھر خانچر دل مجود وزید سار آج یوم عبادی کا دینے اس وارے آپ عوام کچھا پیغام دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں نے بڑا مشکل سے ملک حاصل کی ہے اور میرا پیغام سارے پاکستان کو یہی ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس کو سمالا ہے ہمیں بھی سمالنا چاہیے اس ملک کی خدمت کرنے چاہیے اور انشاء اللہ تعالی یہ ملک بہت ترقی کرے گا جی میرے ساتھ اسیسٹین کمیشنہ ترمامون گنڈال صاحب بھی مجود وزیدین سے بات کرتا سبارے یہ عوام کو کیا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پلانٹیشن کا بھی یہاں سے آغاز کیا گیا جو چار دن سلسل چلتا رہے گا جس میں ہم نے دوہزار پوزے بھی لگانے ہیں اس کے علاوہ کی اکھٹنگ کی سرمنی بڑی شاندار طریقے سے کی گئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس دن آگے اہد کرنا چاہیے کہ اس ملک کی تانوگوچ رقی میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنا کردار اپنا تو رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بلٹ نے اپنے اختتام کا پہنچا پاکستان دشنے آزادی مبارک